بچوں کا رونا تو کسی سے بھی نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی بچوں کو بہت زیادہ رونے دینا چاہیے تھوڑا بہت رونا تو ایک نیچرل بات ہے کچھ ماہ ہوتی ہیں جو کہ بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں بچے رو رہے ہیں چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں لیکن ان کو کوئی توجہ نہیں ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے عموما بچے کسی ریزن سے روتے ہیں یا ان کو بھوک لگی ہوتی ہے یا وہ گیلے ہوتے ہیں یا درے سہمے ہوتے ہیں یا ان کو کسی قسم کی انسکیورٹی محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات اس میں سے کوئی بھی ریزن نہیں ہوتی آپ نے ان کو گلے سے بھی لگایا ہوتا ہے اس کا پیٹ بھی بڑا ہوتا ہے وہ گیلے بھی نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ رو رہے ہوتے ہیں نہ ہی انہیں کسی باڈی پارٹ میں کہیں پہ درد ہوتا ہے تو ایسے بلا وجہ رونے کی وجہ کیا ہوتی ہے بچوں کو اکثر نظر لگی ہوتی ہے اکثر لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے پیارے لگتے ہیں اٹریکٹیو لگتے ہیں محبت سے بھی اگر بچوں کو دیکھا جائے تو وہ ایک دم سے جو نظرے ہوتی ہیں ان کو چپ جاتی ہیں پارفل اورگنز ہیں لیکن سب سے زیادہ پارفل اورگنز جو ہے وہ ہے نگاہیں اس لیے کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو دہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زندیریں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے کیا مطلب کہ نظر سے انسان کو ایسی تکلیف ہو جاتی ہے ایسے ایسے اس کو مرز ایسی ایسے اس کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں کہ انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے اور اونٹ اتنا تڑپتا ہے کہ اس کو زبا کر دیا جاتا اور اس کا لوگ گوشت ہانڈی میں پکا لیتے ہیں بات ماں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی بچہ ایکسٹرا آرڈنری رو رہا ہے چلا رہا ہے بہت زیادہ ڈسٹراب ہے بات نہیں سن رہا اینگری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے نظر ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اینگری بچے بلکل بھی نہیں پیدا کیے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے روتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس وقت بچوں پر دم کرنا چاہیے بچوں کی نظر اتارے اب بات آ جاتی ہے کہ کس چیز کا دم کریں کیا پڑھنا چاہیے بکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین پر ایک دعا پڑھتے تھے میں نے آپ کے ساتھ یہ دعا شیئر کی ہے اس دعا کو آپ نے تین دفعہ پڑھ کے بچے پر دم کرنا ہے تین دفعہ پڑھنا کافی ہوگا آپ نے بچے پر دم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس یقین کے ساتھ دم کریں کہ بچے ٹھیک ہو جائے گا دعا پر توقل اور بروسہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر بچہ پھر بھی نہیں چپکا رہا تو آیتر کرسے پڑھ لے صورت ناز پڑھ لے صورت فلق پڑھ لے